دوستو ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں 20 جولائی 1979 کو نیل آمسٹون ایک امریکن ایسٹرونوٹ نے چاند کی سرفیس پر اپنا پہلا قدم رکھا جس دن اسپیس کے اس میشن کو انجام دیا گیا اس دن نیل آمسٹون کا کہنا تھا کہ یہ بے شک انسان کا یہ اسپیس میں ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن یومن ریس کے لیے یہ بہت بڑی چھلانگ ہے اس وقت امریکن میڈیا خوشی سے پاگل ہو گیا اس وقت بھی امریکن میڈیا میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ چاند کے بعد اب بہت جلد آس پاس کے پلینٹس پر چند سالوں میں ہم پہنچ سکتے ہیں اور وہاں انسانی بستیوں کو آباد کر دیا جائے گا بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اب عام انسان بھی کچھ ہی سال میں چاند کا سفر کرنے کے قابل ہو جائے گا اور چاند پر جا کر چھٹیا بنائے مگر وقت گبا ہے کہ کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ایسا کچھ ممکن نہ ہو سکا آج کے دور پہ بھی بیس پرسنڈ امریکنز اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انیس سو انہتر کو امریکن اسپیس کا چاند پر اترنا ایک دھوکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا اس بات پہ کتنی سچائی ہے کیا واقعی ناسا میں چاند پر قودم رکھا یا صرف یہ اسپیس ریس میں ایک اپنا نام ہوچا کرنے کے لیے جو کہ اس وقت روس اور امریکہ کے بیچ میں چل رہی تھی اس کے لیے صرف ایک ڈراما تھا آج کی ہماری ویڈیو کے اندر ہم ناسا کے چاند میں سفر کے بارے میں کچھ اہم ثبوت اور ان کے بارے میں بات کریں گے اس سے یقینا یہ ثابت ہو جائے گا قصہ چاکر ہے کیا دوستو تیرہ ستمبر انیس سو اٹسٹھ کو روس نے بینا کسی انسان کے اپنا سپیس شیپ چاند کی سطح پر اتار کر دنیا میں اپنی طاقت کو ثابت کر دیا اور یہ امریکہ کے لیے عزت اور بیزتی کا مسئلہ بن گیا کہ وہ اس سے بڑھ کر کون سا کارنامہ انجام دے اسی لیے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہالی ووٹ کے کسی خوفیہ سٹوڈیو میں یا ایکسپرٹس کے مطابق شکاگو کے ایریا ففٹی ون میں سیٹ لگا کر انسان کے چاند پر اتاننے کے تمام سین کو ریکارڈ کیا گیا امریکہ کے اس اپولو مشن نامی چاند میں جانے کے ڈرامے کو حقیقی انداز میں فلمانا یا یقیناً اپنے آپ میں بہت بڑا کام تھا مگر دوستو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جب اس مشن کی تصویریں سب کے سامنے آئیں تو سائنس اور ٹیکنلوجی کا نالج رکھنے والے اور دوسرے ایکسپرٹس کی طرف سے ایسے سوال اٹھائے گئے جن کو نظر انداز کرنا نامنکن تھا ناسا بھی ان کا کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا جس سے اس نظریے کو بڑھاوا ملا کہ انسان حقیقت میں چاند پر کبھی قدم رکھ ہی نہیں سکا امریکی دعوے اس بک بھی ثبوتوں کے تلے شباب ہو گئے جب یہ سامنے آیا ہے کہ نیل آمسٹون کی چاند پر لائف فٹیج جسے پوری دنیا نے ٹی وی سکرینز پر دیکھا تھا اسے اب ناسا گوا چکا ہے صرف ویڈیو سے ہی نہیں بلکہ بہت سی ایمیجز اور چاند سے کٹے کیے گئے پتھروں کے سیمپلز یہ سارے گھوم ہو چکے ہیں دوستو ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی اتنی اہم ترین کامیابی کو اتنی آسانی سے مٹنے دے چلیے مان بھی لئے کہ یہ کوئی پڑی بات نہیں شاید گلتی سے ایسا ہو گیا ہو مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آس تک امریکہ میں کوئی بھی انکوائری اس بات پر نہیں بیٹھائی گئی کہ انسانی تاریخ کے اتنے اہم ترین ثبوت کو کیسے ضائع ہو گئے اس کے علاوہ بھی مون لینڈنگ پر بہت سے سوال اٹھائے گئے جن میں سے کچھ سوالوں کا ذکر ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے دوستو یہ بات تو یقینی ہے کہ چاند پر کوئی بادل نہیں ہے اس لئے چاند کی سطح سے ستاروں کو دیکھنا کافی آسان ہے لیکن پھر بھی ناسا کی طرف سے دکھائی جانے والی تصویروں میں کوئی ستارہ نہیں دیکھا جا سکتا ایسا کیسے منکن ہے کہ سپیس میں کروڑوں اور وہ ستاروں کے ہوتے ہوئے بھی آسمان کھالی نظر آئے ہم زمین میں بادلوں کی موجودگی میں بھی جو کہ ہمارے سپیس ویو میں ارچن ڈالتے ہیں تب بھی ہم ستاروں کو دیکھ پاتے ہیں تو یہ کیسے منکن ہے کہ چاند پر ساپ محول ہونے کے باوجود کوئی ستارہ نہ دیکھا جا سکے اس سوال کے جواب میں ناسا کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کیمرے کی کالٹی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آج ہے اسی لئے ستاروں کو کیمرے میں ریکارڈ نہیں کیا جا سکا جو کہ یقینا سمجھ سے بہار ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تصویروں میں ستاروں کو نہ دکھانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ان ستاروں کی پودیشن سے ناسا کا جھوٹ ساف طور پر پکڑا جا سکتا تھا اسی لئے انہیں نہیں دکھایا گیا روشنی کے ایک سے زیادہ ڈائریکشن دوستو سورج ہمارے سولر سسٹم میں روشنی کا ایک اکیلا زریعہ ہے اور جب سورج کی روشنی کسی بھی جسم پر پڑتی ہے تو اس کا ایک ہی شیڈو ایک ہی ڈائریکشن میں وڑتا ہے لیکن ناسا کے جاری کرتا فوٹوز اور ویڈیوز میں ایسا نہیں ہے ان تصویر میں ہر چیز کی سیڈو الگ الگ ڈائریکشن میں ہے جس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ ان ایسٹرنوٹ کی فلمنگ کے دوران بہت ساری لائٹننگ کا استعمال کیا گیا ہوگا جبکہ ناسا کا اس بات پر کہنا تھا کہ اس کی وجہ چاند کی سطح کا اوپن نیچے ہونا تھا مگر یہ جواب یقیناً کوئی بھروسے کے لائق جواب نہیں ہے نمبر ثری سی روک ناسا کی جالی کرتا ایک اور تصویر ہے جس میں ایک پتھر پر ایک پرفیکٹ سی کو دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویر کافی عرصہ بحث کا کارن بنی رہی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر یہ سی بالکل ایک پرفیکٹ فارم میں سی لکھا ہوا ہے لہائزہ اس سے دماغ نہیں مانتا کہ یہ قدرتی طور پر ہی لکھا ہوا ہے دوستو اس کی حقیقت یہ ہے کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران فلم کے پروڈوسر لوگ ساری چیزوں کو اپنی فکس جگہ پر رکھنے کے لیے ان پر لیٹرز لکھ کر ان کی مارکنگ کرتے ہیں کہ کن چیزوں کو شوٹنگ کے دوران کہاں رکھنا ہے لیکن گلتی سے شوٹنگ کے دوران یہ پتھر الٹا رکھنے کی وجہ سیدھا رکھ گیا اور اس پر لکھا گیا لفظ سی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا چاند پر موجود ایسے پتھر کا وجود ممکن ہی نہیں ہے جس پر اتنا پرفیکٹ طریقے سے کوئی لفظ لکھا ہو جب نیل آمسٹون نے چاند پر اپنا قدم رکھا تو اس نے چاند پر امریکہ کا جھنڈا گاڑا جو فوٹوز اور ویڈیوز ناشا نے پیش کیے ہیں اس پر جھنڈا صاف طور پر لہراتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے دوستو ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ جھنڈا لہرا سکے جبکہ چاند پر کوئی ہوای موجود نہیں ہے لہائزہ جھنڈے کا یوں لہرانہ شک کرنے کی وجہ بن چاہتا ہے کہ کیا واقعی انسان نے چاند پر قدم رکھا یا صرف یہ ایک ڈراما تھا دوستو وین ایلین ریڈیشن بیلٹ زمین کے چاروں سائٹ بھرپور چارج پارٹیکلز ہیں چاند پر پہنچنے کے لیے سپیس شپ کو یہاں سے ضرور گزرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بیلٹ زمین کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے ناسا کے مطابق اپولو مشن ہی وہ واحد مشن ہے جو ایسٹرنوٹ سہیت اس پلیٹ سے لکل گیا جبکہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جہانس کے اندر اور باہر ایلیمونیم کی کوٹنگ کے باوجود اس پلیٹ کی ریڈیشنز نے جہانس کو جلا کر راک کرنے کے وجہ اسے گزرنے دیا اس پر ناسا نے کہا ہے کہ اس بیلٹ سے گزرنے کے لیے ہمیں بہت کم وقت لگا اسی لیے ایسا ممکن ہو سکا جبکہ حقیقت میں دماغ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا نمبر سکس کیمرے کا اصل حالت میں برقرار رہنا ڈگری تک پہنچ جاتی ہے جبکہ ہائی سے ہائی کالیٹی کا کیمرہ بھی ساٹھ ڈگری سے زیادہ گرمی پر ریکارڈنگ نہیں کر سکتا کیونکہ گرمی سے کیمرے کے سینسر پر بہت اثر پڑتا ہے جس سے لینس بیکار ہو جاتے ہیں لیکن کیمرے پر ضروری چینجز کر کے تصویریں لے سکتی ہیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند پر ریکارڈنگ کرنے والے کیمرے ایکزوس لینس ہالی ووٹ کیمرے تھے جنہیں بینہ کسی موڈیفیکیشن کے استعمال کیا گیا جو کہ نامنکن ہے کیونکہ چاند کی گرمی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عام کیمرہ کام نہیں کر سکتا نمبر سیون پاؤں کا زمین میں دھسنا دوستو چاند پر پانی موجود نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں پاؤں کبھی زمین میں نہیں دھستے چاہے کتنی بھی دھول پڑی ہو جبکہ ناسا کی طرف سے دکھائے جانے والی تصویروں میں نیل آم سٹون کے پاؤں مٹی میں دھسے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بھی کئی سوالات اور ثبوت موجود ہیں جو کہ شک کو جنم دیتے ہیں کہ کیا واقعی انسان چاند پر گیا تھا یا یہ صرف ایک ڈراما تھا اور اگر ہم سب کو بیان کرنے لگے تو یقیناً یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے ان چیزوں کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے آتے ہیں اس ویڈیو کے مین کنکلوجن کی طرف پر بیوسی دیکھنے کے قابل ہے وہ ناسا جس نے انیس سو نتر میں تمام مشن ان ٹی وی پر لائف دکھایا تھا آج جب اس کا پالا حقیقی سفر سے پڑا ہے تو اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے ہیں انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ چاند تک پہنچنا ابھی بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ چاند پر جانے کے لیے سات مہینے کا وقت لگتا ہے اور چاند زمین سے تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر کے فاصلے میں موجود ہے اور سات مہینے تک کوئی بھی جسم محفوظ سے محفوظ سوٹ پر بھی سپیس کے ٹیمپریچر کو نہیں جھیل سکتا دوستو زمین سے 99 ہزار کلومیٹر کی بلندی کے بعد سپیس شروع ہوتا ہے اور یہاں ہمیں ایسٹرائٹ نظر آتے ہیں جن سے لکلنے والا ٹیمپریچر کسی بھی جسم کو جلا کے خاک کر سکتی ہیں اس کے علاوہ گریوٹی کی گیر موجودگی بھی انسان کو ختم کر سکتی ہے زمین پر ہمارا وجود گریوٹی کی وجہ سے قائم ہے اور اگر یہ نہ ہو تو ڈارک انرجی چند منٹ پہ ہمارے ٹانگیں اور ہڈیاں توڑ کر رکھ دیں گی اور یہی انجام زمین کی پہنچ سے دول لکلنے کا ہوگا کیونکہ زمین کے باہر گریوٹی نہیں ہے اور نہ ہی سورج کے ریڈییشن سے بچانے والی اوزون لیئر موجود ہے دوستو یقیناً چاند پر امریکہ کا مشن ایک ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں رہا اور اس کا مقصد دنیا پر اپنی طاقت کو ثابت کرنا تھا اور روس کو اسپیس مشن میں نیچا دکھانا تھا اور اگر چاند پر جانا اتنا آسان تھا تو کیا وجہ ہے کہ پچاس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہو سکا دوبارہ کسی ایک انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا حالکہ آج کے دور پہ تو ہس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنولوجی اور کیمراز موجود ہے اور اب میں آپ کو ایسی سیگریٹ فوٹیج دکھانے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس فوٹیج میں ایک آدمی بائیول لے کے کچھ ایسٹرناٹ اور نیل آمسٹون سے قسم کھانے کو بول رہا ہے کہ آپ سچ بتائیے کہ آپ مون پر لینڈ ہوئے رہے یا نہیں جس سے بچنے کے لیے ایسٹرناٹ بھاگتے نظر آئے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کمنٹ شیشن میں بتائیں امید ہے آپ کو پیراڈائز آئیلنڈ کی یہ ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں میں شیئر بھی کریں میں ملوں گا ایسے ہی آپ سے اگلی ایک ویڈیو میں تل دین سی اے